سمشکار دوستو اس ویڈیو میں ہم فوسفیٹ کے بارے میں جانیں گے جس طریقے سے کیلسیم ہمارے بون اور ٹیت کے لیے ایک میجر کونسٹیونٹ ہے اسی طریقے سے فوسفیٹ بھی ہمارے بون اور ٹیت کے لیے ایک میجر کونسٹیونٹ کے روپ میں کام کرتا ہے اس کا ہمیں ہمارے بون سے اور ہمارے ٹیت سے کافی زیادہ لینا دینا ہے اگر یہ فوسفیٹ کی کمی ہماری بوڑی میں زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمارے بونس اور جو ٹیت ہے وہ کم کمجور ہو جاتے ہیں یا یوں کہیں کہ وہ کافی کمجور یا اور ہلکے فلکے سے ہو جاتے ہیں جو جھڑنے لگ جاتے ہیں تو آج ہم اسی فوسفیٹ کے بارے میں سمجھنے ہی کوشش کریں گے ایٹلیسٹ بیسیک انٹرڈکشن سمجھیں گے کہ فوسفیٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو چلی شروع کرتے ہیں دیکھیں فوسفیٹ کیا ہے اگر اس کا انٹرڈکشن دیکھیں تو فوسفیٹ is present in the body in three ionic form یعنی کہ ہمارے بوڈی میں یہ منلی تین روک میں پیا جاتا ہے H2PO4-HPO42-PO43- ان تین ionic form میں پیا جاتا ہے bone and teeth binds up 85% of body phosphate یعنی کہ ہمارے بوڈی میں جتنی فوسفیٹ ہوتی ہے اس کا 85% bone اور teeth میں ہی پیا جاتا ہے یعنی کہ bone اور teeth اس کا 85% اپنے پاس لے لیتا ہے باقی بلیڈ پلازما میں رہتا ہے as part of calcium phosphate salt calcium phosphate salt کے روپ میں phosphate is found in phospholipids جو کس کس روپ میں یہ phosphate پیا جاتا ہے تو پہلا ہے کہ یہ phospholipids کے روپ میں پیا جاتا ہے جو ہمارا بائیپول جو سیل میمبرین کا جو بنا ہوتا ہے بائیپولر سیل میمبرین ہوتا ہے اس کے اندر یہ پیا جاتا ہے فوسفولپیٹ کے روپ میں as that make up the سیل میمبرین یہ سیل میمبرین بنانے میں یوز ہوتا ہے ATP کے لیے فوسفولپیٹ کا یوز ہوتا ہے نیوکلوٹائٹ کے لیے یوز ہوتا ہے اور بفرنگ سسٹم میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ فوسفیٹ کا جو یوز دیکھا جائے تو مینلی کہاں ہوتا ہے یہ سیل میمبرین کے لیے ATP کے لیے نیوکلوٹائٹ کے لیے اور بوفر سسٹم کے لیے ہوتا ہے اور بون اور ٹیشو کا تو ہے ہی ٹھیک ہے تو جتنا 100% جو ہمارے پاس پورا فوسفیٹ ہے 100% کا 85% یہ تو بون اور ٹیتھ لے کے چلا جاتا ہے بون پلاس ٹیتھ ہے اور جو بچا ہوا آپ کا 15% ہے یہ 15% ہی آپ کے ان سبھی کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگلے ویڈیو میں میں آپ سے فوسفیٹ سے ہونے والی کمی کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر فوسفیٹ کا لیول ہمارے بوڈی میں بلڈ پلاسما میں اگر کم ہو جائے تو اس سے کیا کیا کامپلیکیشنز ہوتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں اور اس کے کیا کیا کاؤز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے شکریہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کچھ اگر پوچھنا ہو تو کمنٹس کر سکتے ہیں تب تک کے لیے شکریہ